ادھر کسی نہ نہیں منا کیا کوئی پولیس والا نہیں ہے کوئی جوز نہیں ہے آپ کہاں سے آئے ہو؟ جی میرے شیدہ بات سے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کہ توفان آ رہا ہے اس کے حالے سے؟ جی کل لڑکے ہمارا گھر میں آتا بولے سمندر والا توفان آ گیا تھا دیوالے سب چڑھائے ہوئے دیوار سے اوپر بھی آئے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے؟ مگر ہم آگئے اس لئے کچھ بھی نہیں تھا میں نے بولا وہ جھوٹ کہیں گے اس لئے تو آگیا ہے ادھر یہاں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ہے اب ہم ان سے بات کرتے ہیں جنزگار اسی سمندر کے ساحل سے بستہ ہے جو اپنے روزگار کے لئے یہاں صبح اپنے رزق کے تلاش میں آتے ہیں اور شام ہونے تک ہی اپنے رزق اپنے بچوں کے لئے لے جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم آپ کیا کرتے ہیں یہاں سمندر میں یہاں تصویریں بناتا ہوں آپ تصویریں بناتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا جب سے یہ پرابلم ہوئی ہے تفان والی تو آپ کے کیا روزگار میں کو متاثر ہو رہا ہے روزگار آپ بس پبلک کو ڈھر اور خوف پیدا ہو گیا ہے تو یہاں کوئی روکتا نہیں ہے یہ جو ابھی تفان کے پیشے نظر کوئی کسی کو منع نہیں کر رہا ہے روک رہے ہیں کیوں نہیں روک رہے ہیں پولیس والے آتے ہیں روکتے ہیں پر کہاں رکتے ہیں پبلک کیوں ہماری پبلک یہ نہیں رکتی نہیں رکتی تو آج پہلے جو لوگ آتے تھے ان کی نسبت اب زیادہ ہیں یا کچھ کمی اس میں ہوئی ہے بس کمی پیشی ہو گئی کمی پیشی ہو گئی ابھی یہاں پر ایک مجھے گھوڑے والا بھی نظر آیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کس گھوڑے والے سے بھی بات کریں کہ کیا یہ ان کے جو ہے روزگار پر کیا اثرات پڑے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ آپ کے بھی روزگار پر اثرات پڑے ہیں اس تفان کی وجہ سے پہلے لوگ آتے تھے خوشی سے لوگ بیٹھتے تھے ابھی منگائی اتنی ہے اگر کسی کو کوئی اگر کوئی بولتے بھی ہیں بیٹھا تو ڈر کے مارے بیٹھتے ہی نہیں ہیں بولتے ابھی پیسے ہی بہت مانگتے ہیں لوگ کیا کرے یعنی آپ کا روزگار بھی اس کی وجہ سے متاثر ہے بہت کم ہو گئے جی پہلے لوگ آتے تھے ابھی لوگ بھی اتنے نہیں ہوتے ہیں نا رکھ گھوڑے والا ہے اس سے بھی ہم بات کرتے بات سنا ادھر آؤ ادھر آؤ یہ آپ کا گھوڑ ہے ہاں 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 کتنے پیسے لیتے ہو چکر کا پچاس ہاں چکر کا پچاس لیتے ہو تو آپ کو یہ ابھی منہ نہیں کر رہے سمندری تفان کی وجہ سے نہیں جی یہ ناظرین آپ نے دیکھا یہ چھوٹا ننہ مناک بچہ ہے یہ بھی اپنے فیملی کے روزگار کے لیے یہاں پر کوششہ ہے آپ یہ مجھے بتائیے گا آپ کے فیملی کے فرد کتنے ہیں بتاؤ کتنے لوگ ہیں گھر میں آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں یہ بچہ یعنی کہ یہ پشٹو سپیک بچہ ہے لہذا اس کو جو ہے اپنے پوری معلومات نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ محنت مزدوری یہاں جو اپنا روزگار کے سلسلے میں آتے ان کی باتیں سنی مزید یہاں پر لوگ جو گھومنے ان سے بات کرتے ہیں ساملے آپ یہ بتائیے گا کہ آئیے سمندری تفان کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کے باوجود یہاں بہت ساری پبلک نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ کسی قسم کوئی حکومت کی طرف سے وہ نہیں کیا گیا مطلب یہ کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے کہ کوئی منع کرنے والا ہو کوئی اس طرح کہ یہاں پر کوئی فرد نہیں ہے کہ جو منع کر ہے یا کوئی بتا سکے کہ خطر ہے یا کوئی اس طرح کہ وہ نہیں ہے حکومت کی طرف سے اگر تفان آ جاتا ہے مثلا تو پھر تو بہت نقصانات ہو گئے کیونکہ یہاں تو کوئی جو ہے امرجنسی سنٹر یہاں پر قائم نہیں ہے سائلس و مندر پر اس کے علاوہ مزید جو ہے حکومت سٹی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے گا لازمی بات ہے نقصان تو ہون ہے نا حکومت کو چاہیے کہ بروقت کاروئی کر کے مطلب یہ بروقت جو ہر ایک چو فیسرہ کرے لیکن یہ ہماری حکومت کی ہمیشہ سے ہی سستی رہی ہے کہ جب نقصان ہوتا ہے تو وہ بڑی مطلب ایک باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہی چھپ کر کے بیٹھ ہی آتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے کراچی کے شہریوں کی باتیں سنی کراچی کے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ تفان آئے آندھی آئے کچھ بھی ہو ہمیں خوف نہیں آتا کیونکہ گرمی ہی یہاں پر کراچی میں گرمی کی شدت زیادہ ہے اس لیے شہری جو ہے زیادہ تر شہری اس وقت جو ہے سائل سمندر کا رکھ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں وہ اپنے جو ہے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہاں پر آ کر سہل سمندر پر کراچی کے ساحل پر آ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں جی